اس دنوں میں کیسے صاف کر دیں وہ کہہ رہے ہیں؟ میرے میں اطلاع یہی ہے اور وہ میرا خیال ہے وہ درست نہیں فرما رہے ہیں دراصل بنیادی پر جو آٹا ہے نا وہ آٹھ سو ساٹھ نہیں بلکہ چھے سو اسی روپیز پر کیجی بات تو سن لیں چھے سو اسی روپیز پر مل رہے ہیں لیکن بیس کلو کا نہیں دس کلو کا مل رہے ہیں وہ چھے سو اسی کا تو اس لیے میں ان کی حمایت کر رہا ہوں وہ دوبارہ ان سے چیک کریں دوسری گزارش میری یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ باتیں روز ایسی کرنی ہوتی ہیں کوئی بات کرنے کی ہے نینہ مہنگائی کوئی چیز کنٹرول نہیں ہے یہ ملک آٹو پائلٹ پہ ہے وہ خود چلا جا رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا دوسری میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں ایک کلبوشن والی بات آپ نے کی تھی کلبوشن کا جو دیکھیں نا اگر آپ نے ایک ساٹھ دن خفیہ رکھتے ہیں قانون کیا کہتا ہے کہ آپ فوری طور پر جو اگلا جلاس ہوگا جو بھی آرڈیننس پہلی تو آرڈیننس کو دیکھ لیں کہ وہ آرڈیننس جاری ہوتا ہے کیا کیابنٹ کے علم میں نہیں علم میں پریزیڈنٹ خود سے کر نہیں سکتا اور پھر اگر آپ نے جائر کر دیا تو آپ کو فوری طور پر جو پہلا جلاس ہو اس میں لے کر رہے ہیں آپ نے لے کیوں نہیں کیا یہ خفیہ کیوں کر رہے ہیں اور اگر یہ پیپرس پارٹی نے کیا ہوتا تو آپ تک ہم ہمارے اوپر تو ٹھپا نک جکا ہوتا غداری کا انہیں پتہ نہیں ساتھ خون ماف ہے دوسری میری گزارش یہ ہے کہ انتھیا رچی نے اپنا جواب جمعہ کر آیا اسلامباد ہائی کوٹ کرنا ہے اور اس نے کہا جی کہ میں کام کرتی ہوں کے پی میں میں سمجھتا ہوں چلو کے پی کو تو چھوڑے ان کی تو کیا حیثیت کیا ہے چونکہ ہم نے ریت کی بوریوں سے تھوڑا لڑنا ہے ہم تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں جو اس نے بدتمیزی کی تھی محترمہ بینجر بھٹو صاحبہ کے مطلق آپ اپنی پوزیشن واضح کریں سو اس لیے ان کو اپنی پوزیشن اور جس طرح سے ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ واضح کریں احسان اللہ احسان پر اپنی پوزیشن واضح کریں یہ سنجیدہ ایشوز ہیں جس میں تھریٹ کیا ہے بلاول صاحب تو یہ اپنی پوزیشن واضح کریں رہی بات یہ کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں یہ ہو گیا ہے ہمیں فارغ کرتے کرتا ہے یوب خان فارغ ہو گیا یایہ خان فارغ ہو گیا زیاؤ لگ فارغ ہو گیا کئی اور فارغ ہو گیا مشرف فارغ ہو گیا ہم ادھر ہی ہیں اور قاف لیگ فارغ ہو گیا شوکت عزیز فارغ ہو گیا اور یہ آپ فارغ کرنے آگئے ہر کوئی ایک نیاغ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں بنا کر تیار کر کے ایک گھوڑا رکھ دیتے ہیں اور وہ بڑھ کے مارنا شروع ہو جاتا ہے وہ پھر چلے جاتے ہیں کوئی نیاغ میں تلاش کرنا پڑتا ہے سو ہمارا یہ ایشو نہیں ہے ہماری ان سے کیا لڑائی ہو سکتی ہے ہماری ان سے کوئی مخاصبت نہیں ہے ہمارا ایشو ان سے ہے جو ایسی چیزیں بناتے ہیں جو ایسی چیزیں بناتے ہیں رائٹ مجھے ایک سوٹ جو ہے وہ پرائم نیسٹر صاحب کا اس وقت آپ کو سنانا ہے پھر پر رانہ صاحب اور پھر عباسی صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے باقی تمام چیزیں ہم کہہ رہے ہیں جو میں کہ مہنگائی کہاں کہاں کس کس چیز میں ہونے جا رہی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ حکومتی دعوے یہ تھے کہ آٹے اور چینی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی لیکن آٹے کی قیمت جو ہے وہ سرسٹھ روپے فی کلو ہو گئی ہے اور جو آٹا چکی مالکان ہیں ان کی طرف سے بھی موقف اختیار کیا گیا کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے پھر ایک ہفتے کے اندر چینی کی قیمت میں دو روپے چھتیس پیسے فی کلو اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ اگر ہم دو ہفتے یا پندرہ دن میں دیکھیں تو چینی کی جو قیمت ہے وہ ساڑھے چار روپے فی کلو جو ہے وہ بڑھی ہے اور جبکہ دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ جو شگر انکوائری ریپورٹ آئی اس کے بعد یہ کہا گیا تھا تاکہ چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی یا کم کی جائے گی اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اضافہ جاری ہے دعووں کے برعکس ساتھی ساتھ ادویات کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں کہ یہ باقاعدہ طور پر جو ترمیم شدہ ڈرگ پرائس پولیسی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے مطابق ساٹھ ہزار سے زائد جو ادویات ہیں ان کی قیمت میں دس فیصد تک اضافہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں چار سو بہتر لائف سیونگ ڈرگز ہیں جان بچانے والی ادویات ہیں جن کی قیمتوں میں مہنگائی کی شرعہ کے لحاظ سے ستر فیصد اضافہ کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کو ڈائریکلی افیکٹ کرتی ہیں دوسری طرف تاجروں کی ہرتال جاری ہے آئیل ٹینکرز اسسوسییشن جو ہیں وہ ان کی ہرتال جاری ہے ایک بار پھر سے پیٹرل کی قلت کا سامنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کرنا پڑھ رہا ہے چوزوی صاحب پنجاب بچاؤ تحریک آپ نہیں چلاتے نہ چلائیں لیکن ایک تحریک ان ایشوز پہ جو کہ ریل ایشوز ہیں جو عوام کو ڈائریکلی افیکٹ کر رہے ہیں اس وقت اس حوالے سے ایک تحریک چلا لیں بلکل ہمارا تو یہی ایجنڈا ہے دیکھیں ان کا عالمیہ کیا ہے یہ جس چیز میں خیر سے ہاتھ ڈالتے ہیں اپنا دست مبارک جس چیز میں ڈالتے ہیں اس کو اور تباہ برباد کر دیتے ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا گیس کا کرائیسز اس ملک میں پیدا ہوا یہ گیس کا کرائیسز ٹھیک کرنے گئے تھے اس کی قیمتیں بڑھا دی اور وہ زائد بل بھیجے تھے جو آج تھا کہ واپس نہیں ہوئے پھر بجلی کا کرائیسز ہوا تو بجلی کی قیمتیں بڑھا دی پھر چینی کی قیمت چینی کی بیس روپے قیمت میں اضافہ ہوا تھا تو اس میں کمیٹی بنی تو اسی روپے ہوگی پھر کمیٹی کی ریپورٹ آئی تو پچاسی کمیشن کی ریپورٹ آج نوی روپے ہیں آٹے کی قیمت دیکھ لیں یہ روز یہاں پہ بڑھ کے مارتے تھے اٹھ سٹھ روپے اس کا مطلب ہے تیرہ سو ساٹھ روپے کا بیس کلو کا تھیلہ ہو گیا وہ ہو گیا اب جبائیوں کی قیمتیں پہلے تین سو سے پائنسو فیصد بڑھائی آج پھر دس فیصد کا آ گیا ہے اچھا پھر آپ پیٹرول دیکھیں پچیس دن نہیں ملا پچیس روپے قیمت میں اضافہ ہوا پچیس منٹ بعد ساری جگہوں پہ آویلیبل تھا اب کراچی کی جو بجلی نہیں آ رہی اس کا بھی حال وزیراعظم نے بلا کر ان کو کہا کہ آپ بتدری جس میں اضافہ کر لیں آپ آٹا دالیں چینی گھی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے اور اوپر سے بے روزگاری ہے ایک روڑ نوکریاں دینی تھی ایک روڑ سے زیادہ اور بے روزگار کر دیا ہے اور ان سے پوچھو تو یہ بس کہانیاں پتہ نہیں یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں اس ملک کی گراؤنڈ ریالیٹیز تو بالکل مختلف ہیں لوگوں سے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے ہیں لوگوں سے جو ہے چیزیں عام روٹین کی چیزیں روز نہیں کھلی جا رہی ہیں اور وہ لوگ کدھر جائیں ان کو کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے اور یہ جلدی سے کہیں گے آپ بارہ سو اسی عرب روپیہ ہم نے دے دیا ہے کس کو دے دیا ہے بھائی یہ پہلی بار ہے کل وزیر خوراک کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر فود سیفٹی کہ یہ عجوبہ ہے کہ ہم نے جولائی کے اندر ہی جو گندم کے زخائر وہ عجرہ کر دیا ہے تو یہ عجوبہ اگر وہ کہہ رہے ہیں عجوبہ ہے مجھے وہ خود حیران ہو گئے بلکل فخر امان صاحب انہوں نے کہا اتنی گندمائی پتہ نہیں کہاں چلی گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عجوبہ ہے میری زندگی میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ میری سیاسی زندگی میں جو یہ حرکات ہو رہی ہیں یہ کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی اور اس پہ میں آپ کی بات کو اگری کرتے ہوئے میں یہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے سیاسی پارٹیوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو لوگ انتظار نہیں کریں گے لوگ اس زلط کی زندگی میں مزید نہیں رہ سکتے کیونکہ یہاں پہ صرف سوائے اس کے کہ یہ یہ تفانے بتمیزی کھڑا کر دیتا ہے یہ جو وہ دو سو عرب ڈالر والا وزیر تھا ان کا وہ جو جس نے لے کر آنے تھے اپنی جالی ڈگری نکل آئی ہے اپنے والد صاحب کو اس نے جالی ویزے پہ بھیجا ہے اس کا ایک سو اٹھارہ عرب رپے کا جس کی سب سے ایسی کار کر دی تھی آنرد ہوا ہے پاکستان پوسٹ کے اندر سکینڈل کوئی سو عرب سے کام کی کا تو سکینڈل لیں کہ موں پہ ہی نہیں پڑتا اب جس جس میں چلے جائیں ہے ہی نہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے کہ یہ یہ تحریک اگر آویسلی عوام کے مسائل جو ہیں وہ اسی طریقے سے بڑھتے رہے اور آویسلی رانہ صاحب یو وڈالسو اگری کہ اصل چیزیں یہ ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم یہاں پہ بیٹھ کے پروگرامز کرتے ہوں تو اصل ایشوز یہ آتے تھے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اس پہ آویسلی پیپلز پارٹی پہ اسی طریقے سے تنقید ہوتی تھی آپ لوگوں کی حکومت میں ایسے مسائل آتے تھے تو آپ لوگوں پر ہوتے تھے اور اب پی ٹی آئے کے حوالے سے یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں سو اس پہ آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہے اور پوزیشن کی کیا سٹرائٹیجی ہے کہ یہاں پر حکومت کو جس بھی طریقے سے دباؤ ڈال کے پارلیمان میں پارلیمان کے باہر کہ یہ جو چیزیں جن پر عوام روز گلے کر رہے ہیں شکوے کر رہے ہیں پی ٹی آئے کے جو ووٹرز ہیں وہ باہر آ کے بات کر رہے ہیں اس پہ تو ان کو واپس لائیں کہ یہ فیصلے تو واپس لیں کیونکہ یہ تو آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے منشور کا حصہ ہے کہ ان چیزوں پر تو اٹلیسٹ آپ ریلیف دیں گے عوام کو یکی ساریہ بات یہ ہے کہ ہماری تو سوچ یہ ہے کہ enough is enough کہ دو سال دیئے ہیں کہ شاید یہ اپنی direction ٹھیک کر لیں اپنی policies ٹھیک کر لیں ان کو شاید پہلے یہ ناڑی تھے ناسمہی تھے نلائک تھے تجربہ نہیں تھا جو کچھ کی ہوئے وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا میں گورمنٹ مل جانی ہے یہ پتہ نہیں کونسی مخلوق نے ان کو آ کے تو گورمنٹ دے دی کوئی اوپر سے لوگ آئے ہیں کدھ سے آئے ہیں تو وہ یہ مانتے تھے پھر انہوں نے بڑے ایکسپرٹر باہر سے لائے اور elected لوگوں کو چھوڑا اپنے ان لوگوں کو جو پرس ہوتی ہے عوام کی ان کو پتا ہوتا ہے لیکن elected لوگوں کو چھوڑ گئے انہوں نے کوئی ٹیکنوکرینٹس یہ پروپیشنل لوگ میں کیا ہے یہ پر فارما صاحب کے سامنے لیکن نا نافذ ہے نا اب ہمیں دو سال بعد definitely political parties کو اپنا رول دار کرنا پڑے گا یہ اس طرح کی افراد تفریدوں کدھی دنیا میں نہیں دیکھی کہ آپ مہدر ویزر رات کہتے ہیں کہ notice لے لیا پرائیم نیسٹر نے صبح اس کے موں میں تمہچہ ہوتا ہے اس پرائیم نیسٹر کے کہ پجربان پجربان کی چیز جو ہے وہ یہ بھی بتائیں کہ کیا اس کے علاوہ آپشن ہے کوئی حکومت کے پاس یہ جو چیزیں اشیاء کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی نیا نوٹفیکیشن آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں economy کی حالت بہت بری ہے کیا واقعی یہ درست ہے ان حالات میں یا قیمتیں بڑھانا نہ گزیر ہے یا واقعی یہ صرف ایک excuse ہے حکومت کے پاس یہ پہلکل mismanagement ہے یہ excuse ہے کبھی یہ COVID-19 جو ہے کرونا یہ تو مارچ میں آیا ہے اب یہ کہتے ہیں کرونا کے وجہ سے ہے لیکن اگر مارچ سے پہلے آپ ان کے سٹیٹ بینک کے آپ سروے دیکھیں یہاں کی جو روڑکل آتی ہے کوئی بھائی کے رپورٹ وہ دیکھیں سٹیڈیسٹیکل ڈیپارٹمنٹ کی منسٹری کی رپورٹے دیکھیں تو پہلے ہی تفان مچا ہوا تھا یہ دوپو ہے نا کیا کرونا کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ بھئی پٹرول جڑ ہو گیا ہے وہ پچیس دن ملا نہیں سیڈیسٹیکل